جناب، لیڈر آف دی اپوزیشن، راجہ ریاض احمد صاحب شکریہ جناب سپیکر میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا جناب سپیکر، آپ جانتے ہیں، سارا حس جانتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے آئے تھے میرے ساتھی جو اپوزیشن میں اس وقت بیٹھے ہیں اور جب امران خان نے چیف منسٹر پنجاب بنایا جب فراغ ہوگی کی کمہ چلی جب پیرنی نے اپنا جادو ٹونہ چلانا شروع کیا تو ہم نے اس وقت امران خان جب پورے جوبن پہ تھا سب چیزیں جناب سپیکر ایک پیش پہ تھی ہم دوستوں نے اس وقت امران خان سے اختلاف کیا اس کی پولیسیوں سے آپ نے آپ کو علیدہ کیا اور ہم نے کہا کہ جناب خان صاحب، چیرمین صاحب آپ حکومت کرنے کا طریقہ ہے، یہ غلط ہے یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر نہیں آپ کی جماعت کے لیے بھی بہتر نہیں اور اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے وہ حکومت ایسی حکومت تھی جس میں سپیکر صاحب ڈی سی اور ڈی پیو چالیس سال سے میں سیاست میں ہوں لیکن ڈی پیو اور ڈی سی آج تک کسی حکومت میں کسی ظلے میں پیسے دے کے نہیں لگے بزدار کے دور میں ڈی پیو اور ڈی سی پیسے دے کے لگتے تھے اور پھر وہ جو جس ظلے میں جاتے تھے وہاں وہ کرپشن کی ایک تریخ لکھ دیتے تھے برحال ہمارا اختلاف چلتا گیا چلتا گیا آخر جب امران خان نے ملک کا ستیانات شروع کرنا شروع کر دیا خانہ خراب کرنا شروع کر دیا پھر اس کے خلاف جو تریخ عدم اطماد آئی اس میں ہم نے برپور طریقے سے امران خان کی مخالفت کی اور خواجہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں لیکن یہ ذکر کرنا بھول گئے